کہ قرآن جو کہتے ہیں کہ یہ شخص نہائیت بلند پایا شائر ہے تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ نے اگلی آیت پڑھی کہ انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شائر یہ ایک خدا کا رسول ہے بڑا معزد جس کی زبان سے یہ الفاظ تم سن رہے ہو وہ شائر نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تو اپنے شائر ہونے سے بھی انکار کرتا ہے تو پھر جیسا کہ قریش کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہوگا شاید یہ وہی ہو اتنے میں میرے کان میں یہ الفاظ پڑھے کہ وَلَا بِقَوْلِ قَاحِنِن قَلِيلًا مَا تَذَكْفْرُونَ کہ یہ کسی کاہن کی بھی بات نہیں ہے تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو جو کچھ یہ کہتا ہے قرآن کے اسلوبِ بیان نے مجھے حیرت میں ڈال دیا میں نے کہا کہ اگر یہ نہ کسی شائر کا کلام ہے نہ کاہن کا تو پھر یہ ہے کیا میرے دل کی اس بات کا جواب ان الفاظ میں ملا جو اس سے آگے آپ نے تراؤت ملائے کہ تَنزِيلُم مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے نازل شدہ وہی ہے یہ کسی شائر اور کاہن کا کلام نہیں ہے آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور مجھ پر ایک عجیب و غریب قیفیت تاریح ہوتی جا رہی تھی یہ آیات ہیں جی انتر بتا اڑتیس ترتالیس کی اگر آپ نے لکھنا ہے سکسٹی نائن اوور تھرٹی ایٹ پارٹی سیری میں نے لکھا ہے شاکار رسالت میں کہ بھیگی ہوئی رات تاروں کی چھاؤں حریمِ کعبہ اور اس میں کامل سکوت اس سکون افضا ماحول میں خود صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدسِ قرآن کی آیات کی نشیدِ روح پرور کشف و محویت کے ان تمام اناثر کے حسین امتداج نے وہ قیفیت پیدا کی جو ابنِ خطاب کے فکری ارتقاء کے صدرت المنتحہ تک مہنچنے کا موجب بن گئی یہ وہ مقام تھا جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی چھٹنے کو ہے بجلی سے آگوشِ صحاب آخر انہیں لکھایا کہ رسول اللہ قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور میں بے اختیار روتا جا رہا تھا یہاں تک کہ آپ نے نماز ختم کر لی اور گھر جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے ہو لیا گھر کے نزدیک پہنچے تو میں قریب ہو گیا آپ نے آہٹ پا کر مڑ کر دیکھا تو مجھے پہچان دیا وہ پورے دب دبے کے ساتھ کہا ابن خطاب تم ایسے وقت میں یہاں کیسے آپ کے سامنے اس وقت ابن خطاب نہیں تھا تین دن پہلے جو آپ نے دعا مانگی تھی اس کی قبولیت محسوس پیکر میں سامنے تھی ابن خطاب نے کہا کہ یہ گواہی دینے کے لیے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں اس پر حضور نے خدا کا شکر ادا کیا اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے ثبات و استقامت کی دعا مانگی اور اس طرح سے وہ عمر جو خود ان کے الفاظ میں شراب کی تلاش میں نکلا تھا وہ اہدیت اور وحدانیت کے شراب کے نشے میں کیفاوز کیفیتوں کو ساس لیے ہوئے واپس مڑاوانے لکھا ہے کہ سد سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور نکلے جو میں کردے سے تو دنیا بدل گئے اور عمر کی دنیا بدلنے سے ساری دنیا کی اندر ایک انقلاب آگیا انتخاب کے بعد آپ نے جو پہلا ہی خطوہ ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی ہمیں تاریخ میں مل گئی آپ نے یہ کہا کہ لوگو میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں سب سے پہلا اعلان اتنے بڑے ایک حاکم کا کہ میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی گوارہ ہو سکتی تو میں ہر کس یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا آپ نے یہ الفاظ ایسے خلوص اور انکساری کے ساتھ کہے کہ سامعین کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گی وہ درست تھا مشہور تھے یہ اپنی سختی اور درشتی میں اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ لوگو میں خدا سے تین دعائیں مانگتا ہوں تم آمین کہو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نہایت عجز و الہا کے ساتھ کہا بارِ الہا میں سخت ہوں مجھے حق کی موافقت اپنی رضا طلبی اور احساس آخرت کے لیے نرم کر دیں یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے سامین نے آمین کہا تو آپ نے دوسری دعا مانگی یا اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوی بنا دے تاکہ میں دین کے دشمنوں منافقوں اور فوشکاروں کا مقابلہ کر سکوں لیکن ایسا قوی نہیں کہ میں ان کے حق میں ظالم بن جاؤں اور ان پر دست درازی کرنے لگ جاؤں آپ پھر خاموش ہو گئے مجمع پر سناٹا تاری تھا لوگوں نے آمین کہا تو آپ نے بدرگاہ رب العزت عرض کیا کہ یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے امور خیر کے لیے سخی بنا دے لیکن اس سخافت میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو مجمع پر سکوت چھا رہا تھا تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے میرے دو رفقہ کے بعد مجھے تم میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ میرے ذریعے تمہاری اور تمہارے ذریعے میری آزمائش کرے اور فرما رہے ہیں آپ منظم خلافت کیا ہے ان کے ذریعے ان کی آزمائش کرے تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑوں گا بلکہ خود سر انجام دوں گا البتہ جو معاملہ ایسا ہوگا جس میں مجھے دوسروں کی معاملت کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے میں حد تل امکان ایسے لوگوں کو متعین کروں گا جن کی صداقت اور امانت میں شبہ نہ ہو اگر وہ لوگ صحیح راستے پر چلیں گے تو میں ان کے ساتھ نیک صدوق کروں گا اگر غلط رویہ اختیار کریں گے تو انہیں عبرتناک صدا دوں گا اور آپ نے اس کے بعد سامین سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو اسی سے تمہاری قدر و بنزلت ہوگی اور اسی پر عمل کرو تاکہ تم حامل قرآن ہو جاؤ اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پیشتر کے تمہارا وزن خدا کرے قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جب خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پشیدہ نہیں رہے گی دوسرے غدمے میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندوں پر رکھ دی گئی ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری وہ سختی نرمی میں بدل گئی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو ظلم اور زیادتی سے کام لے ہیں رہے وہ لوگ جو امن و سلامتی سے رہتے اور جرت ایمانی رکھتے ہیں تو میں ان کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخصار زمین پر ٹکا کر دوسرے رخصار پر اپنا پاؤں رکھ دوں تا آنکہ وہ حق کے سامنے سے پرانداز ہو جائے لیکن اس تمام سختی کے باوجود میں اہل حق کے لیے خود اپنے رخصار زمین پر رکھ دوں گا کہلے ہی خطبے میں یہ اعلان فرمایا گیا تھا انتخاب کے بعد سب سے پہلا سوال یہ آتا تھا کہ خلیفہ کا سارا وقت مملکت کے لیے اور نظام کے لیے وقف ہو جائے گا اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا اسے کہتے ہیں کہ سربراہ مملکت کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے اجازت دیجئے کہ اس سے پیشتر حضرت صدیق اکبر کے متعلقی عرض کرو کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے بعد یہ معاملہ وہاں پیش ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے خلیفہ تھے کہ ان کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے وہ مملکت سے کتنا لینے کے حق دار ہیں مختلف تجاویز پیش ہوئیں تو آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے اسے میں ہی تیہ کروں گا